بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی حبیبی المصطفی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتتم من لسانی افقہ قولی رب زدنی علماء جو اسٹوڈنٹس ہماری پچھلی تمام ویڈیوز کو فالو کرتے آ رہے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنی اسم غیر متمکن کی جو تمام اقسام تھی آٹوں کی آٹوں قسمیں ہم لوگوں نے نہ صرف کمپلیٹ کی بلکہ اس کی ڈیپنڈنسیز کو ان کو اچھی طرح سے پڑھنے کے بعد اس کی ایکزیمپلز کو اچھی طرح سے سمجھا تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ معارفہ اور نکرہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں تو یاد رکھنا ہے کہ ظاہر ہے ہمارے سامنے کوئی بھی لفظ ہوگا تو وہ کلمہ ہوگا اب کلمہ کی تین قسمیں ہم لوگوں نے دیکھے دیں اسم فیل حرف تو آپ کو کیا بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی فیل نکرہ معارفہ نہیں ہو سکتا کوئی حرف نکرہ معارفہ نہیں ہو سکتا صرف اور صرف اسم جو ہوگا وہ نکرہ یا معارفہ ہو سکتا اس کا مطلب یہ نکرہ معارفہ اسم کی اقسام میں سے ہیں فیل اور حرف کی اقسام میں سے نہیں ہیں پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی اب دوسری بات دیکھ لیتے ہیں اور وہ ہے معارفہ اور نکرہ کی تعریف تو بہت ہی آسان ہے اس میں کچھ زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا پروپر ناؤن کامن ناؤن یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں تو وہی چیز ہے کہ وہ اسمہ کے جو کسی معین چیز کے لیے بولے جائیں معین چیز پر دلالت کریں ان کو ہم کہتے ہیں معارفہ اور جو ایک عام چیز کے لیے بولے جائیں اس کو ہم کہتے ہیں نکرہ جیسے بہت آسان سی چیز ہے کہ اگر انسان کی بات کی جائے تو آپ پہ بھی بولا جا سکتا ہے مجھ پر بھی اور دیگر لوگوں پر بھی بولا جا سکتا ہے لیکن کیا زید کا نام اگر لے لیا جائے یا آپ کے اپنے نام جو ہیں آپ کا اپنا نام جو ہے وہ آپ کے دوست کے لیے نہیں بولا جا سکتا کیوں کیونکہ آپ کا نام آپ کے ساتھ خاص ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام کے بہت سارے ہوں لیکن ہر کسی کے لیے یہ لفظ نہیں ہے بلکہ خاص لوگوں کے لیے ہے تو اس کا مطلب آپ کا نام ہو گیا خاص اور انسان کا لفظ تھا وہ ہو گیا عام تو جو عام الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نکرہ اور جو خاص الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں معارفہ اب خاص الفاظ کون کون سے ہو سکتے ہیں تو سات قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ خاص ہوتی ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معارفہ کی اس کی سات اقسام ہوتی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں پہلی بات جتنی بھی ضمیرے ہوتی ہیں ساری کی ساری معرفہ ہوتی ہیں جیسے ہم نے ضمیروں کے چپٹر میں اچھی طرح سے وہ مثال دیکھی تھی نا قائد عظم والی تو ظاہر ہے قائد عظم کا نام آیا اس کے بعد ہی کا لفظ آیا ٹھیک ہے تو ہی سے مراد کیا کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے نہیں جب آپ ہی کا استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہی کہیں نہ کہیں لوٹ رہا ہے اور یہ کہاں لوٹ رہا ہے یہ لوٹ رہا ہے قائد عظم محمد علی جنہ کی جانب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہی سے مراد کوئی معین ذات ہوگی ہر بندہ مراد یہاں پر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کہ جتنی زمائر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں خاص ہوتے ہیں اس کے علاوہ اعلام اعلام کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ کا نام ہو گیا میرا نام ہو گیا اسی طرح بہت سارے جس جس کے نام ہوتے ہیں وہ سارے معرفہ ہوتے ہیں اسی طرح اسماء اشارہ اسمہ اشارہ جتنے ہم لوگوں نے پڑھے وہ آپ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں جن اسٹوڈنٹس نے وہ چیزیں نہیں پڑھی ہیں وہ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے لیکچرز کی لنکس تو ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں لیکچر وائز سارٹڈ ہوتے ہیں تو آپ اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اسمہ موصولہ جو ہم لوگوں نے یاد کیے تھے وہ سارے کے سارے معارفہ ہوتے ہیں اسی طرح اگلی چیز ہے معرف باللام معرف باللام کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے شروع میں اگر آپ الفلام لگا دیتے ہیں تو وہ اسم معارفہ ہو جاتا ہے جیسے اگر بات کی جائیں مدینہ مدینہ شہر کو کہتے ہیں اور شہر آپ ہر قسم کے پاکستان کے شہر کو آپ لفظ شہر یعنی مدینہ ہی کہیں گے اسی طرح دیگر ممالک ہیں ان کی کتنے سارے شہر ہوں گے ہر شہر کو آپ مدینہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ مدینہ شہر کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ جو لفظ مدینہ ہے یہ عام ہے اور عام ہونے کی وجہ سے چونکہ عام چیز کو ہم نکرہ کہتے ہیں لہٰذا یہ لفظ مدینہ نکرہ ہے اب نکرہ سے پہلے اگر آپ اس سے پہلے اگر آپ الفلام لگا دیتے ہیں تو اب یہ نکرہ نہیں رہے گا بلکہ یہ معرفہ میں کنورٹ ہو جائے گا کیوں کیونکہ آپ نے اس سے پہلے الفلام لگا دیا اور جس چیز سے پہلے الفلام لگا دیا جائے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے اسی طرح ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی عالم سے پہلے آپ الفلام نہیں لگا سکتے جیسے کوئی بھی نام ہوگا اگر آپ اس سے پہلے الفلام لگا دیتے ہیں تو یہ غلط ہوگا جیسے زید اب زید ایک نام ہے لہٰذا آپ اس سے پہلے الفلام نہیں لگا سکتے اسی طرح فاطمہ تو الفاطمہ کہنا درست نہیں ہوگا تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اسی طرح اگلی چیز ہے معرف بن ندہ معرف بن ندہ بہت آسان سی چیز ہے کہ کسی کو بھی ندہ دی جائے آواز لگائے جائے پکارا جائے تو جس کو آواز لگائے جا رہی ہے جس کو پکارا جا رہا ہے جس کو ندہ کی جا رہی ہے وہ چیز معرفہ بن جاتی ہے جیسے ہم لوگ نہیں کہتے ہیں اپنے عام زبان میں کہ او بھائی او بھائی میں یہ دیکھو نا بھائی کا لفظ ہے یہ کیا ہے نکرہ ہے عام ہے لیکن جب میں نے کہا او بھائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میں یہ جو ندہ دے رہا ہوں پکار رہا ہوں اور آواز لگا رہا ہوں اس آواز لگانے کی وجہ سے جس کو میں نے پکارا ہے جس کو آواز لگائی ہے یعنی بھائی کو آواز لگائی ہے تو یہ اب کوئی خاص بھائی مراد ہے یہ کوئی عام بھائی مراد نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ میں او بھائی کہوں تو سارے اٹھ کر وہاں پر آ جائیں گے ایسی بات نہیں ہے اسی طرح نہیں کہتے اے لڑکی اے لڑکے تو یہاں پر جو لڑکا اور لڑکی ہے یہ ہر لڑکا لڑکی مراد نہیں ہے دنیا کی بلکہ ایک خاص لڑکا اور لڑکی مراد ہے جس کو ندہ کی جا رہی ہے تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تو یا حرف ندہ یوز ہوتا ہے جس سے پکارا جاتا ہے جیسے یا اللہ ٹھیک ہے اللہ کا تو لفظ ویسے ہی معارفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے لیکن اگر بات کی جائے یا رب تو رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا اور رب نکیرہ ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے یہ جو ربت المنزل جو ہے نا یہ ہاؤس وائف کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لفظ رب کیا ہے نکیرہ ہے لیکن اس سے پہلے اگر میں یا لگا دوں یا رب کہوں گا تو اب یہاں پر یہ رب جو ہوگا یہ نکیرہ نہیں رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا معارفہ ہو جائے گا اسی طرح ساتویں اور آخری چیز اب ہمارے پاس ہے معرف بالاضافت معرف بالاضافت کیا ہوتا ہے بہت آسان سی چیز ہے کہ دیکھو اگر آپ لوگوں نے مطاف مطاف علیہ پڑا ہو یا مرکب اضافی پڑا ہو اور اگر نہیں بھی پڑا تو گئی ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ انشاءاللہ آگے اس کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے کیونکہ بہت زیادہ کسرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کا عربی بارات میں لیکن بہرحال آپ کو اس سٹیج پہ صرف اور صرف ایک بات یاد رکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھو کوئی بھی چیز ہوگی اگر وہ مضاف بن رہی ہے تو مضاف ہونے کے بعد وہ چیز وہ مضاف جو ہوگا وہ معرفہ ہو جائے گا ٹھیک ہے بس آسان الفاظ میں جو مضاف ہوتا ہے یہ پہلے تو نکرہ ہوتا ہے اس کی اصل نکرہ ہی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی یہ مضاف ہو جاتا ہے تو مضاف ہونے کے بعد یعنی اپنے مضافلے سے ملنے کے بعد معرفہ ہو جاتا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں بات واضح ہو جائے بلکل دیکھو اگر میں بات کروں سموسے کی سموسہ کیا ہے نکرہ ہے لیکن اگر میں اس کی نسبت کسی خاص کی طرف کر دوں جیسے میں اپنی طرف کر دیتا ہوں میری ذات کیا ہے خاص ہے آپ کی ذات کیا ہے خاص ہے تو اگر میں میں معرفہ ہوں نا تو اگر میں اس نکرہ کی یعنی اس سموسے کی نسبت اپنی طرف یعنی معرفہ کی طرف کر دوں تو کیا ہوگا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ سموسہ پھر خاص بن جائے گا جیسے اگر میں کہوں گا سموسہ تو یہ نکرہ ہے لیکن اگر میں اس کی نسبت اپنی طرف کر دوں اور یوں کہوں میرا سموسہ تو ہاں اب یہ خاص بن گیا اب یہ ہر کسی کا سموسہ یہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر میرا سموسہ مراد ہے تو اس کا مطلب اب آپ کو سموسے کی کہانی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب تک سموسے کی نسبت میری طرف نہیں تھی وہ نکرہ تھا جب تک اسی کو میں اگر پروفیشنل وے میں کہوں تو جب تک سموسے کی اضافت یا جب تک سموسہ مداف نہیں ہوا تھا میری طرف جب تک وہ نکرہ تھا لیکن جیسے ہی اس کی اضافت یا وہ مداف ہو گیا میری طرف کسی خاص چیز کی طرف معرفہ کی طرف تو وہ اب نکرہ نہیں رہا بلکہ مجھ سے ملنے کے بعد اب وہ معرفہ ہو گیا اب یہاں پر میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کیونکہ جب بھی میں نے یہ سبق پڑھایا ہے میں نے یہ لازمی لازمی مثال دی ہے اور اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر ویسے تو ہمیں آپ کی ہر بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ جو مثال ہے نا یہ ہم لوگ آپ کی کبھی بھی زندگی بھر نہیں بھولیں گے یہ مجھے فیڈبیک ملا ہے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں گے بات یہ ہے کہ دیکھو ہر بندہ جب آتا ہے نا اس دنیا میں وہ نکیرہ ہوتا ہے اب وہ اگر چاہتا ہے کہ میں معرفت کی منزلوں پر پہنچ جاؤں اور میں بھی معرفہ بن جاؤں میں بھی ایک خاص بندہ بن جاؤں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنی نسبت کسی خاص بندے کے ساتھ جوڑ دے نکیرہ ہونے میں کوئی مزاہقہ نہیں ہے اگر ہر بندہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ نکیرہ ہی ہوتا ہے لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں خاص بن جاؤں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنی اضافت اپنی نسبت اور اپنی جو صحبت ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کر دے کہ جو معرفہ ہیں کیا ہوا یہاں پر یہاں پر بھی تو یہی ہوا تھا کہ نکیرہ تھا پہلے اور پھر اس کے بعد جب اس نے نسبت جوڑ دی کسی خاص کی طرف تو وہ اب نکیرہ جو تھا وہ نکیرہ نہیں رہا بلکہ وہ کیا بن گیا معرفہ بن گیا دیکھو اگر میں مثال دوں ولی اللہ ولی اللہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں عام ہوتے ہیں ظاہر خاص ہوتے ہیں تو اگر ان الفاظ پر ہی غور کرلو تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جو لفظ ولی ہے نا ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست تو دوست کا لفظ جو ہے یہ نکیرہ ہے کیونکہ دوست ہر کسی کے لئے بولا جا سکتا ہے اور عام سا لفظ ہے تو اس لفظ ولی نے جب اپنی نسبت اللہ کی طرف کر لی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو لفظ ولی پہلے نکیرہ تھا اب وہ کس میں تبدیل ہو گیا معرفہ میں تبدیل ہو گیا تو اگر آپ دیکھیں تو کیا یہی نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک خاص عرصہ دراز تک وہ کیا کرتے ہیں اپنی نسبت اپنا تعلق اپنی صحبت اپنی اضافت ایسے لوگوں کی طرف کر دیتے ہیں کہ جو معرفت کی منزلت پر قدم رکھ چکے ہوتے ہیں جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بھی لوگوں کے دلوں میں خاص ہو جاتے ہیں اور وہ نکیرہ سے معرفہ بن جاتے ہیں تو میری آپ سے صرف اور صرف یہی گزارش ہے کہ یار ہمیشہ صحبت میں رہیے گا اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنائے گی اگر آپ اکیلے رہیں گے تو یاد رکھئے گا کبھی بھی آپ معرفہ نہیں بن سکتے خاص لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خاص بنیں تو بس اپنی صحبت اپنی نسبت اپنی اضافت یا اپنا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ لیں کہ جو کہ پہلے ہی معرفہ ہیں یا وہ معرفت کی منزلت پر قدم رکھ رہے ہیں تو بہرحال بس اس مثال کو ذکر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ اپنی ارد کرت تلاش کریں ایسے لوگوں کو کہ جن کی باتیں اگر ہم لوگ سنیں تو ایسے ہوتے ہیں آپ کو مل جائیں گے آرام سے لوگ مل جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ارد کرد ہی وہ لوگ موجود ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر ہو ایسے لوگوں کی جب آپ باتیں سنتے ہیں تو آپ لوگ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم نے کچھ خطائیں کی ہیں ہم نے کچھ لغزشے کی ہیں ہم سے کچھ ایسے کام ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر رہا ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کی جو عملی زندگی ہیں اس پہ اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی لائف اسٹائل چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں لا محالہ طور پر اسی وجہ سے ایسے لوگوں کی اگر آپ کو تلاش مل جائے اور آپ اس میں کامیاب ہو جائیں تو میرا مشورہ ہے ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں جس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکلے گا کہ آپ لوگ نکلہ نہیں رہیں گے بلکہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی معارفہ بن جائیں گے تو بس اللہ تعالی سے دعا ہے آپ لوگ میرے لئے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رکھے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے تو بہرحال ہم لوگ پڑھ رہے تھے نکلہ کے بارے میں اور معارفہ کے بارے میں معارفہ کی جو اقسام تھی وہ ہم لوگوں کی مکمل ہو چکی ہیں تو بس اب اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ یہ جو اسم ہے یہ نکلہ ہے یا معارفہ کچھ بھی اسم ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ نکلہ ہے معارفہ تو اس کی پہچان کا یہی طریقہ ہے کہ ون بائی ون کر کے جو سات اقسام آپ نے پڑھی ہیں اس کو چیک کر لیں کہ یہ ضمیر ہے علم ہے اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہے جو بھی سات اقسام ہیں ان کو ون بائی ون کر کے چیک کر لیں اور اگر یہ سات اقسام میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ معارفہ ہے تو مطلب کیا ہوا کہ معارفہ ہونے کے لئے دلیل آپ کو چاہیے کسی بھی چیز کو اگر آپ معارفہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ سات چیزوں میں سے ہے یا تو وہ ضمیر ہوگی یا علم ہوگا یا اس میں اشارہ یا اس میں موصول ہے یہ جو سات چیزیں ہیں ان میں سے کچھ ہونا ضروری ہے اگر ان سات چیزوں میں سے نہیں ہے تو لا محالہ طور پر اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ معارفہ نہیں بلکہ نکرہ ہے تو امید ہے اب آپ کو بات کلیر ہو گئی ہوگی جب ہم نے معارفہ پڑھ لیا تو ہمیں نکرہ بھی سمجھ میں آ گیا تو اب ہمیں نکرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نکرہ کی اقسام ہے بس ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ جو سات قسمیں ہیں ان میں سے اگر کوئی اسم ہوگا تو اس کو ہم معارفہ کہیں گے ورنہ اس کو نکرہ کہا جائے گا اب ہم لوگ اپنے پریکٹیکل ورک کی طرف آتے ہیں اور باقاعدہ قرآن کریم سے امثلہ دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا یہ ٹاپک مزید مضبوط ہو جائے تو سب سے پہلی مثال وَيُحْلِقُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ اس مثال میں اگر آپ دیکھیں تو واو حرف عطف ہو گیا اور یوہلِقہ فیل ہو گیا واو حرف عطف ہے تو حرف تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ معرفہ نقرہ اسم ہوتے ہیں ہمیشہ تو ٹھیک ہے واو حرف عطف کو نکال دیں یوہلِقہ فیل ہو گیا فیل بھی اس میں شامل نہیں ہوتا لیکن یاد رکھئے گا کہ فیل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے ہاں ہم نے وہ ضرور پڑھی ہے کہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ معرفہ کی اقسام میں سے ہوتی ہے یعنی آپ کو کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایکس وائزرٹ ضمیر ہو بارز ہو مستطر ہو واجب الاستطار ہو کچھ بھی ہو ایکس وائزرٹ جو ہم لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں زمائر کے ٹاپک میں کور کر چکے ہیں تو اگر کسی بھی قسم کی ضمیر آپ کے سامنے آ جائے چاہے وہ اندر سے نکلے ہوا ہیا کی شکل میں چاہے وہ باہر ملی ہوئی ہو بہرحال اس کو ہم لوگ اس میں معرفہ کہیں گے تو ویہلِقہ میں سے ہوا ضمیر نکلے گی کیونکہ آگے کوئی اس میں ظاہر نہیں ہمیں نظر آ رہا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہوا ضمیر کو نکل کے ہم لوگ کیا کہیں گے اس کو اس میں معرفہ ٹھیک ہے الحرثہ میں اب اگر آپ دیکھیں تو الفلام آ رہا ہے ٹھیک ہے الفلام آنے کی وجہ سے یہ معرفہ اگر یہ حرث ہوتا خالی تو نکرہ ہوتا اسی طرح وہ النسلہ میں بھی دیکھ لیں واو تو حرف عطف ہو گیا نکال دیا اس کو النسل میں دیکھیں تو الفلام آ رہا ہے اسی طرح اللہ ہو تو یہ علم ہے ٹھیک ہے نام ہے تو اس وجہ سے علم ہونے کی وجہ سے نام ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا تو دیکھ رہے ہیں آپ کے کسی بھی چیز کو معرفہ ہم قرار دے رہے ہیں تو اس کی دلیل پہلے پیش کر رہے ہیں تو آپ کو دلیل پہلے معلوم ہونی چاہیے اسی طرح اللہ کو نکال دیں کیونکہ یہ حرف ہے اور حرف کبھی بھی معرفہ نہ کرا نہیں ہو سکتا یحبو اب یحبو ایک فیل ہے فیل کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس میں معرفہ بھی نہیں ہو سکتا اس میں نکرہ بھی نہیں لیکن اس کے اندر ضمیر نکلے گی اور وہ ضمیر ہوا ضمیر کیا ہوگی معرفہ ہوگی اس میں معرفہ کہیں گے اس کو اسی طرح الفسات یہ بھی اس میں معرفہ ہے کیونکہ علف لام ہے اس کے پہلے تو یہ پہلی مثال ہو گئی اسی طرح دوسری مثال تو واو حرفیعتف نکال دیا ہم نے جہ نہ آخر میں نہ آیا تو ہم نے اس سے پہچان لیا کہ یہ فیل ماضی ہے تو اب فیل ماضی فیل تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ لہٰذا اس میں جو نہ ضمیر ہوگی وہ ضرور اس میں معرفہ ہوگی اس کے بعد بکہ میں دیکھیں کاف ضمیر ہے اس وجہ سے اس کو اس میں معرفہ کہیں گے اسی طرح ہا اولائی ہا اولائی ہم لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اس میں اشارہ میں تو یہ اس میں اشارہ ہے اس وجہ سے اس کو ہم اس میں معرفہ کہیں گے شہیدہ میں معرف باللام علف لام بھی داخل نہیں ہے معرف بالاضافت کسی کے طرف مضاب بھی نہیں ہو رہا اور معرف بالندا بھی نہیں ہے اس وجہ سے اس کو ہم نکرہ کہیں گے کیونکہ یہ ساتوں اقسام میں سے نہیں ہے بس اب ہم لوگ لاس مثال دیکھتے ہیں اور وہ ہے اس مثال میں دیکھیں تو من کو تو ہم کنسیٹر ہی نہیں کریں گے کیوں؟ کیونکہ من حرف ہے اور حرف کو کبھی بھی اسم معرفہ یا نکرہ نہیں کہہ سکتے ہمیشہ اسم ہی معرفہ یا نکرہ ہوگا اس کے بعد نسائکم نسائکم میں آپ جانتے ہیں کہ یہ مضاف مضاف علیہ ہے اگر نہیں جانتے پہچاننے میں مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں ہم آگے انشاءاللہ اس پر پوری ویڈیو بنائیں گے کہ مضاف مضاف علیہ کیا ہوتا ہے اس کو کس طرح پہچانتے ہیں کیا ٹریکس ہیں انشاءاللہ سب کلئر ہو جائے گا فیلحال آپ یہ مان لیں کہ نسائی مضاف ہے اور کم مضاف علیہ ہے اس وجہ سے یہ نسائی جو ہے یہ مضاف ہونے سے پہلے پہلے تک یعنی اگر یہ مضاف نہیں ہوتا اکیلہ ہوتا نسائی ہوتا خالی تو یہ نکرہ ہوتا لیکن چونکہ یہ اب مضاف ہو چکا ہے اس وجہ سے یہ مضاف ہونے کی وجہ سے معرف بالاضافت ہونے کی وجہ سے یہ اب کیا بن گیا معارفہ ہو گیا اس کے بعد کم ہے کم تو ظاہر سی بات ہے یہ معارفہ ہی ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے اس کے بعد ہے اللاتی اللاتی آپ جانتے ہوں گے اللاتی اللواتی ماں من یہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا تو یہ کہاں آیا تھا اس میں موصول میں تو یہ اس میں موصول ہے اس وجہ سے یہ اس میں معارفہ ہے اس کے بعد دخل تم دخل تم میں تم سے ہم لوگوں نے پہچانا ہے کہ یہ کون سا فیل ہے فیل ماضی ہے بہرحال جو بھی فیل ہوگا جو بھی فیل کی ضمیر اگر ہوگی تو وہ ضمیر ہمیشہ کیا ہوگی اس میں معارفہ ہوگی تو اس میں جو تم ضمیر ہے وہ کیا ہوگی اس میں معارفہ ہوگی اس کے بعد بہن میں با کو نکال دیں گے ہنہ اب یہ ہنہ جو ہے یہ ضمیر ہے اور ضمیر ساری معرفہ ہوتی ہیں تو اس طرح ہم لوگوں نے پہچان کرنی ہے کہ کس طرح ہم لوگ اسم معرفہ کو پہچانیں گے کہ اگر وہ سات چیزوں میں سے ہوگا جو ہم لوگوں نے اقسام پڑی ہیں تو اس کو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ اسم معرفہ ہے اور اگر نہیں ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم نکیرا ہے